موسیقی یو آکاشوانی جمہو ہے تارک ابرارتے خبر سنو پہلا خاص خاص خبران پر ایک نظر ڈی آئی جی شریدھر پارٹل تے ایس ایس پی کشتوار نے اس گرانگوں دوروں کی ہوئے جت دو گرانگ محافظ ہلاک ہوا تھا زلہ ترکیاتی کمیشنر ریاسی نے محکمہ گرانی ترکی کا ترکیاتی منصوبہ کو جائز ہو لیو ہے اور جاری ترکیاتی کمہ کی مناسب رپورٹ جمع کرائے جان توڑی محکمہ کا تمام ملازمہ کی تنخواہاں ور روگ لاکھ دیتی ہے نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکر نے کیو ہے جی تعلیم سماج واسطہ خدمت ہے کاروبار نہیں تے ملک برما آج کومی قانونی خدمات تیاروں منایو گیو خبران کی تفصیل سنگ پہلا محبوب سلطانی رامبن کشتوار تے ڈوڈا رینج گا ڈی آئی جی شریدر پاٹل نے تے ایس ایس پی کشتوار نے آج کشتوار کا اس گران کو دورکی ہو جیتے دو گرائین دفائی گارڈ نہ دہشت گردہ نے مار دی تو تھو اس واقعہ تو بعد ات حافاظت کا کڑو بندبست کر دیتا گیا تھا تانجے ہور اسرہ کا حادثہ نہ ٹالی ہو جاسکے مارے گیا دو گرائین دفائی گارڈ کو تعلیم زیلہ کشتوار کا اولی کنتوار گران تو تھو وہ واضح ہے جہ جمعہ آلہ تیڑے پولیس نے دوہ ممبران کی لاشنا اولی کنتوارا کی جنگلاتی علاقہ تو برامت کیو تھو جن کی پشاند نظیر ایمن تے کلدیب کو مار گیا طور وڑ کی گئی تھی اس حملہ کا فورن بعد فوج سی آر پی ایف تے پولیس نے ساندھا طور وڑ تلاشی کاروائی وی شروع کی زیلہ ترکیاتی کمیشنر ریاسی وشش پال مہاجر نے محکمہ گرائین ترکی کی کارگردی گوز جائز و لین وستہ ایک میٹنگ منقت کی جس میں ایسی ڈی بیڈیوز اور پنچائت انسپیکٹرہ تے پنچائت اکونٹ ایسسٹینٹر نے شرکت کی ڈی سی محصوف نے زیلہ ریاسی کا محکمہ دہی ترکی کا تمام عملہ کی تنہاں و روک لانڈ کی حدائی جاری کی جس ویلہ توڑی محکمہ کی سکیمہ کی تصلحی بخش عمل آوری بارے رپورٹ نے دیتی جاتی میٹنگ دوران ڈی سی محصوف نے سرکار کی ایم جی نریگا پردان منتری آباس شوجنا اے بی ڈی پی سمیت اہم سکیمہ کی زیلہ سطح و عمل آوری کو جائز ہو لیو انہیں زمینی سطح و کمی کی اہمیت ورزوڑ دیتو ڈی سی محصوف نے بی ڈیوز نہ ہر مہنے گا پندرہ دن فیلڈ دورہ وستہ وقف کرن کی حدایت کی انہیں حالی احساب رپورٹوں کو بھی جائز ہو لیو اور کیوں جے محکمہ کو کوئی بھی ملازمت غفلت برتا ہے تو اس کو نہ بی ڈیوز برترفی وستہ سامنے آنے اس بارے زیلہ ترکیاتی کمیشنر ریاسی نے اکاشوانی سنگل کرتا ہوا اس طرح کیوں بیسیکلی کچھ شکایتیں ہمارے پاس آ رہی تھی تو میں نے ان سب سے یہ جانا ہے کیا پریشانی آ رہی ہیں گراؤن پہ کام اور میں نے ہدایت دی ہے کچھ کمپلینٹس خاص کر پی ایم اے وائی گھروں کو لے کے نرے گا کی پیمنٹس کو لے کے جو بار بار آتی ہیں سرویس ڈیلیوری ورک سٹانڈرڈز ورک کوالٹی کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے ہوں گے تو ان کی پرسنل رسپانسیبیلٹی ہوگی ویڈیوز کو بھی ہم نے بتا دیا ہے اور جو ٹاف گراؤنڈ کا ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ شاید دیسی ہمیں ووچ نہیں کر رہا ہے ان کو بھی ہم نے یہ بتا دیا اگر وہ دوبارہ ہی تو سٹرکٹ ایکشن ہوگا نائب صدر جبوریہ جگدیب دنکر نے آج کیوئے جے تحقیق تیجادکاری حقیقی مانو ماں ترقی یافتہ ملک کا حدف نہ حاصل کرن ماں اہم ہے اجنبی دیلی ماں قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی این ایٹی کی چوتھی اسناد تقسیم کی تقریب ماں خطاب کرتا ماں جناب دنکر نے اس گل نہ اجاگر کیو جے کس طرح ملک تحقیق تیجادکاری کا میدان ماں اوچائی حاصل کرسکے انہیں نے تعلیم ادارہ ورزور پائے جوئے تحقیق وسط اپنا صلاحیتہ نہ سامنے آنے ہیں جناب دنکر نے کارپوریٹ ادارہ نام کیو جوئے اپنی شرکت کے ذریعہ اس مشن کی حمایت کریں انہیں نے زور پائے جوئے تجارت سنت تے کاروبار کرن آلہ نہ آگے آگے ہیں مالیاتی شراکت کے ذریعہ تحقیق نہ فروغ دینوں چاہیے نائب صدر جمہوریہ نے کیو جوئے تعلیم سرمایہ کاری معاشرہ کی حدمت کو سب تو بہتر طریق ہوئے زلہ رامبان کی بانی حال سب ڈیویزن ماں محکمہ جل شکتی نے سات اشاریہ پانچ کروڑ روپیاں کی لاغت آلی گنڈ اڈل کوٹ وارٹ سپلائی سکیم کو کم کمل کر لی ہوئے لوکہ نے اس سکیم کی وجہ نال پانی کی پریشانی دور ہون گئے پیش نظر جم کشمیر حکومت لیفٹینین گورنر ڈی ڈی سی کونسلر تے محکمہ جل شکتی کو شکریہ ادا کی ہوئے مرکزی سرکار کی جل جیون مشن سکیم گئے تحت گنڈ اڈل کوٹ وارٹ سپلائی سکیم گئے ذریعہ کہیں گرائیاں نہ پینڈ کو ساف پانی ملے گو اس سکیم گئے تعمیری کام کی شروعات ڈی ڈی سی کونسلر امتیاز امند خانڈے نے محکمہ جل شکتی کا افسرہ یہ موجود کی ماں کی تھی ہر گر جل اس کی مرکزی حکومت نے دو ہزار انہی ماہ شروع کی تھی جس کو مقصد دو ہزار چووی توڑی جل جیون مشن گئتا ہے تک گرائیں علاقہ کا ہر کار توڑی پانی کی دستیابی نایقینی بنانو تھو اس بارے آکاشوانی سنگل کرتا ہوا ایک مقام شخص نے اس طرح کیوں میرے نام مرتضی علی احمد ہے میں شاون باسکر رہنے والا ہوں اور یہاں پہ ہمیں بہت پریشانی تھی پانی کی ہم خوش ہوئے کہ یہ پانی یہاں پہ جو بیچ سیزار لیٹر کی تینکی یہاں پہ بنی اور تیس سیزار لیٹر کی پیلر کی تینکی اوپر بنی ہے اس لئے ہم شکر گزارے آج ان کا کہ انہوں نے پانی یہاں سے ریسٹور کرنا ہے اور آج کے بعد ہم خوشی کے لہرے جگائیں گے اور پانی آرام سے پییں گے نوجوان آبادی نا تمباکوی لاتو بیدار کرن وسطہ سرکاری تیبی کالج کٹھوہ کا اے این ایم ٹی سکول نے آج ایک بیداری ریلی کری جس ماں اے این ایم ٹی سکول کا طالب علمہ نے بینر لے گیا تمباکو کا استعمال گیا خلاف نعرہ بلند کیا زمن ماں طالب علمہ نے ایک حقوں پیش کر گیا عام لوگوں تھے نوجوانا نا تمباکو کا استعمال بارہ خبردار کیو اس سلسلہ ماں آلہ تی بی افسر کٹھوہ ڈاکٹر ویجے رینہ نے اس طرح کیو ایک گھر میں کسی کو کھانے سے کینسر ہوتا تو اس کی پوری فیملی خراب ہجاتی ہے اس پیسوں کا ناش ہو جاتا ہے اوپر سے ہسپٹل ڈیز بڑھ جاتے ہیں گھر کا کام ختم ہو جاتا ہے بچے سکول میں پڑھنا چھوڑ جاتا ہے کیونکہ ہر کوئی افرڈ نہیں کر سکتا ہے ٹریٹمنٹ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اس حالات سے پہلے ہی عفت کلا دیں این ایم ٹی سکول جو کٹھوہ کے بچے ہیں اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں تو یہ ہمارا مین مقصد ہے ڈائریکٹر برائے سکولی تعلیم کشمیر تصدق حسین میر نے آج کیو ہے جے پہلی تونوی جماعت کا طالب علمہ کو سالانہ امتحان آدھ دسمبر تو پہلان لی ہو جائے گو ذرائب لاہ کا نمائندہ سنگل کرتا ماں ڈائریکٹر مصوف نے کیو جے پہلے تونوی جماعت کا طالب علمہ کا پرچہ بارہ تاریخ کو اعلان کیو جائے گو انہیں نے کیو ہے جے آدھ دسمبر تک ہم تمام امتحانہ نہ ختم کر دیا گا تاں جے طالب علمہ اگلی جماعت ماں داخلو لینڈ بارہ تیار ہو سکیں انہیں نے طالب علمہ تو گزارش کی ہے جے نصاب کا دور رینڈ بارہ کسی وطرہ گو فکر کرن گی لوڑ نہیں ہے تے ہم اس گل نہ جانا جے نبہ فستی نصاب آجن پرو کیو گیو ہے اس زمن ماں طالب علمہ نہ فکر کرن گی لوڑ نہیں ہے امتحان طلبہ دوست تے مہارت ور مبنی ویگو یہ حبر تم آکاش وانی جمعو تی سن رہے ہیں مزید خبرہ سنگ تارک عبرار اج بورا ملک میں قومی قانونی خدمات تیاروں منائے ہو جارے ہوئے اس تیاروں نہ منان کو بنیادی مقصد قانونی بیداری نہ بدانو تمام شہریہ نہ انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کروانو تے خصوصی طور پر پسماندہ طبقہ توڑی بیداری نہ عام کرنو ہے اس تیاروں لوگ کا نہ اپنا قانونی حقوق کی تعلیم دیتی جائے تاکہ کسی وی چگڑا کا حل واسطہ مقبق منصوبات سرگرمیاں کا زریعہ ایسا طریقہ نہ فروغ دیتا جائے جہ انصاف آلو معاشروں قائم ہو سکے اس زمن ماہ نوڈ نومبر انیس سو پچانوہ ماہ قانونی خدمات اتھارٹی بارے قانون بنایو گئے تھو جس کو اصل مقصد پسماندہ لوگ کا نہ قانونی مدد فراہم کرنو تھو اس تاریخوی قانون تے دسمبر انیس سو پچانوہ ماہ قومی قانونی خدمات بارے اتھارٹی نالسہ کو قیام عمل ماہ آئے تھو زلہ قانونی خدمات اتھارٹی پونچ نے قانونی خدمات تیارہ کا موقع پر تحصیل قانونی خدمات کمیٹی کا تاون نال زلہ عدالت کمپلیکس میں قانونی بیداری پروگرام منقض کیو یہ پروگرام چیئرمن زلہ لیگل سروسز اتھارٹی پونچ اشونی کمار شرمہ گی نگرانی تے سیکریٹری زلہ لیگل سروسز اتھارٹی پونچ رفاقت حسین گی رہنمائی میں منقض ہو پروگرام کے دوران لوکانہ قانونی خدمات بارے قانون انیس سو ستاسی مفت قانونی امداد تا قانونی حقوق بارے جانکاری دیتی گئے اس موقع پر مقررین نے کیو جے قانونی خدمات اتھارٹی ایکٹ گئے تیار سماجگاہ کمزور طبقہ نہ مفت قانونی خدمات دیتی جائیں اور اس قانون کو مقصد معاشی طور کمزور لوکان واسطہ انصاب میں ہی اکرانو ہے پروگرام کی شروعات قانونی خدمات کا تھیم سانگ سنگ ہوئی زلہ ترکیاتی کونسل پونچ کی چیئر پرسن تازیم اختر نے کیپ ایک سے بجٹ کے تحت زلہ ماں جاری ترکیاتی کمہ بارے پیشرفت کو جائزو لینڈ واسطہ ایک میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ ماں زلہ ترکیاتی کمیشنر بکاس کنڈل تیں علاوہ بکفک محکمہ کا زلہ افسر تیسربرا موجود تھا میٹنگ کے دوران بولتا ہم تازیم اختر نے ٹینڈرینگ کا عمل نہ تیز کرن تے ترکیاتی منصوبہ نہ مکمل کرن ور زور دیتو انہاں نے کیوجز زلہ کی مجموعی ترقی کی خاطر ترکیاتی کمہ کو مکمل ہونو ضروری ہے ڈی سی پونچ وکاس کنڈل نے زلہ ماں جاری ترکیاتی کمہ کی جانکاری دیتی تے ان کی تکمیل ماں پیشاری رکاپٹہ نہ اوجاگر کیو انہاں نے کیوجز رکاپٹہ نہ ماں کی طرف دور کی ہو جارے ہوا آخاش مانی سنگل کرتا ماں ڈی ڈی سی چیئر پرسن تازیم اختر نے اس طرح کیو جتنے بھی یہاں پہ ادر سکیمیں سب کی آج ریویو میٹنگ رکھی ہے کیونکہ الیکشن کی وجہ سے کافی ٹائم ڈیلے ہوگی میٹنگ ہماری نہیں ہو پائی تو آج ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے ڈی ڈی سی کانسل نے اور جتنے بھی ڈسٹک آفیسر اور سیکٹوریل آفیسر جتنے بھی ہیں سب یہاں پہ میٹنگ میں ہیں اور یہاں پہ آج ڈسٹک کپیکس پہ جو ہے وہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے جتنے بھی ہماری کام ڈیلے ہو گئے ہیں ایم سی سی کی وجہ سے اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ جتنا ہو سکے جل سے جل جو ہے مارچ سے پہلے پہلے ہنڈر پرسنٹ جو ہے ہم نے ایکسپینڈیچر دینا ہے ہماری پوری کوشش ہے اس میں عوام کی جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ ہمیں ان پریارٹی پہ کریں گے پاکستان کا صوبہ بلوچستان کا کوئٹا ریلوے سٹیشن کے کول ہوا بم دماغہ ماں ایک درجن تے مطا افراد حلاق تے کہیں دوجہ لوگ زخمی ہو گیا ہیں دسیوں جاری ہوئے ہیں جی جی تماکہ بلہ ریلوے سٹیشن کا پلیٹ فارم تے ایک ٹرین پشاور واسطہ روانہ ہونگی تیاری کر رہی تھی دماغہ دے بات پولیس تب بچاؤ ٹیم کب بچاؤ کاروائی میں مصروف ہو گئی ہیں اس کے نالے گوجری خبران کو آج ہو شمارو ختم ہوئیو